بازار رات ستاڑھے آٹھ بجے بن شادی ہال دس بجے بن لائف سٹائل بٹلیں گے بجلی بچائیں گے بجلی بچے گی تو پیسے بچیں گے پیسے بچیں گے تو ملک مستحقم ہوگا وفاقی کابیرہ نے توانائی کی بچت مفیسنوں کی منظوری دیتی اجلاس کے بعد حکمان اتحاد کے رانماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر خواجہ اصف نے کہا شادی ہالز ریسٹرانٹس اور مارکٹس کے اوقات اکار کی پابندی سے سائلانہ باسٹھ عرب روپے کی بچت ہوگی گرمیوں میں صرف پنکے ہی بارہ ہزار میگاوٹ بجلی کھا جاتے ہیں یکم جولائے کے بعد بجلی سے چلنے والے غیر موستر پنکوں پر پابندی ہوگی صرف موٹر سائیکلز کے لیے تین عرب ڈالرز کا تیل سائلانہ استعمال ہو رہا ہے ای بائیکس متعارف کروا رہے ہیں جو گھر میں بھی چارج ہو سکیں گی آئندہ ماں سے افلیمنٹ والے بلک تیار نہیں ہوگی جو بجلی زیادہ لیتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت والے صوبے نے دکانے رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا پنجاب کے سینئر وزیر میاں سلم اقبال نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کا فیصلہ قبول نہیں وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے صوبوں سے مشاورت نہیں کی ایسے فیصلوں سے بے روزگاری بڑھے گی وزیر اعلیٰ خیاب پختنخواہ کے معاملے خصوصی بیریسٹر محمد علی صیف نے کہا کہ وفاقی حکومت کی توانائی بجٹ پالیسی پختنخواہ کی مشاورت سے نہیں بنی دکانے جل بند کرنے کے معاملے پر بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی بیشتر شہریوں نے وفاقی حکومت کے فیصلے کی تائید کی کچھ نے کہا بے روزگاری بڑھے گی پیٹرولیم مصنوعات اور گیس پر پیٹرولیم لیوی ستر سے سو روپے فیلیٹر کرنے کی تجویز دکانداروں اور تاجروں پر بھی اضافی ٹیکس لگے گا ٹارگیٹڈ سبسیدی صرف کم آمدن تبکے کمیلے گی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کا تائیون مارکٹ کی بنیاد پر کرنے اور صوبوں کو منتقل فنڈز کو گیس اور پجلی کے شعبے میں لائن لاؤسز سے منسلک کرنے کی تجویز وزیر آزم شہباز صریف کا کہنا ہے کہ نسید طویل مشاورت کے بعد بڑے فیصلے دیئے ہیں اقتصادی روڈ میپ سے معیشت بحل اور عوام کو ریلیف ملے گا ریاست اپنی رٹ کو چیلنج کرنے والے دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنائے گی عمران خان کو گولی نہیں لگی ایک گولیوں کے تین ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اور قاتلان احملے کی فورنسک رپورٹ سامنے آ گئی رپورٹ کے مطابق عمران خان جس کنٹینر پر سوار تھے اس کے بائن سائٹ سے فائر کیے گئے عمران خان کو واقعی کے جگہ سے ملنے والے دس گولیوں کے خال فورنسک کے لیے بھیجوائے گئے تھے جنہ اسپتال کے میڈیکو لیگل کے جانب سے رپورٹ بھی فورنسک کو بھیجوائے گئی تھی حملے میں مارے گئے معظم گوندل کی پوسٹ موٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی رپورٹ کے مطابق معظم گوندل کے سر کے پیچھے ایک گولی لگی معظم پر انچائی سے فائر کیا گیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی جنرل باجوہ حرفن مولا بن گئے تھے خود کو ہر چیز کا ماہر سمجھتے تھے آرمی شیف کے پاس اتنی طاقت آ جانا بدقسمتی ہے عمران خان کا لاہور میں معیشت پر سیمینار سے خطا چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا اعتصاب کو بھول جائے معیشت پر توجہ دیں ان دو خاندانوں کو اینارو دیں ان دو خاندانوں کا ملک پر مسلط کیا جانا بدقسمتی ہے مگر انہیں مسلط کی جانے کی وجہ سے تحریک انصاف کو بے نظیر مقبولیت ملی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے ان کی الیکشن سے کام پر ٹانگتی ہیں جو مرضی کر رہے ہیں الیکشن کے سوائے ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں وہ کالی ذہن کے لوگ وہ کالی کرتوٹوں والے وہ کالی ذہن والے وہ کالا جادو کرنے والے مسٹر اور میسز جنہوں نے ملک کو وہ معاشی دیوالیے پر پہنچایا وہ وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں مطلب آپ کو یہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے شرم تک نہیں آئی تھوڑی سی شرم کر لیتے ہیں عمران خان کو وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی جنہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی قریب پہنچایا وہ معیشت پر وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں وفاقی وزیر مریم اورنزیف کا تحریک انصاف کی وائٹ پیپر پر عدی عمل فریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے جو تاریخی مہنگائی کی وہ کس وائٹ پیپر میں درش کریں گے سی پیک کے سارے منصوبے بند کر دیئے وہ کس وائٹ پیپر میں درش کیے کوئی وائٹ پیپر آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتا امران خان بھی جلد الیکشن کی ہر کوشش اور ہر لانگ مارچ ناکام ہو چکا سیاسی استحقام چاہتے ہیں تو پارلمنٹ آئیں ورنائن کا علاج موجود ہے چیئرمن پی پرسپارٹی بلاول بھٹو زرداری کی امران خان کو وارننگ بلاول نے کہا امران اسطیفوں کی بات کرتے ہیں مگر اروقت تانے پرشاہ میں موت اور پرویز خٹک تک غائب ہو جاتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی تیہ کر چکی ہے کہ طالبان کو ریایت دینے کی پالیسی نہیں چلے گی ایمکیون کے ساتھ معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں تاخیل پر تحفظات ہے جس پر ایمکیون سے بات کریں گے مریم نواز کی ترقی ہو گئی نون لیگ میں سینئر نائب صدر بنا دی گئی پارٹی صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی بنا دیا پارٹی کی تنظیم سازی کریں گی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز پارٹی کی تنظیمی امور کا وسیع تجربہ رکھتی ہے مریم نواز پارٹی قائد نواز شریف کے ویژن کے مطابق پارٹی امور بہترین انداز میں چلائیں گی الیکشن کمیشن امران خان فوات چودی درہ سد عمر کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کی کاروائی جاری رکھے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی الیکشن کمیشن کی درخواست پر کہا سپریم کورٹ نے یا کسی ہائے کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کاروائی سے نہیں روکا الیکشن ایکٹ کمیشن کو کاروائی کے لئے با اختیار بناتا ہے تحریک انصاف نے کاروائی کے اختیار دینے کی دفعہ چیلنج کر رکھی ہے رائٹ قانون چیلنج ہو بھی تو اس پر عمل درامت سے روکا نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن نے ہائے کورٹ کی جانب سے دیے گئے حکم امتنا سپریم کورٹ میں چیلنج کیے تھے الیکشن کمیشن میں آج بھی کیس کی سماعت میں امران خان فواد چوہدری پیش نہیں ہوئے سماعت سترہ جنوری تک ملتلی رانو پی ٹی آئے فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ کے بجائے نو جنوری کو اس لیے بلائے گیا ہے تاکہ اعتماد کا ووٹ لے کر عدالت جائیں اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا منحلہ آئے گا ایک ایڈیویو میں فواد چوہدری نے کہا تاکہ پی ٹی آئی کیونکہ حکومت بنی تو آئین ایس کے پاس تو جانا ہی پڑے گا ایمکیو ایم پیبلز پارٹی کی اتحادی ہو رہے گی دو سے تین دن میں معاملہ حل کر لیا جائے گا سابق صدرہ صرف زرداری کی ایمکیو ایم کو یقین دہانی ملدیاتی الیکشن اور حلکہ بندیوں سے متعلق پارٹی رہنماوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ حلکہ بندیہ فوری ممکن نہیں چار ماہ لگیں گے ایمکیو ایم پاکستان نے نو جنوری کو احتجاج کی کال دے دی جنرل ورکرز کنونشن سے خطاب میں سہبرہ ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ عزت سے جینا اور حقوق کے لیے لڑ کر مرنا ہے اپنی شناکت پر سمجھوتا نہیں کریں گے راہنما ایمکیو ایم خاجہ اظہار الحسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ ہے تاہم بات چیت چل رہی ہے سیاسی جماعتوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دیں گے تحریک انصاف کو ایمکیو ایم سے ڈرنا چاہیے جماعت اسلامی کو چاہیے کہ ایمکیو ایم سے لڑائی کے بجائے اپنے مشہور کا پرچار کرے ذرائع کے مطابق ایمکیو ایم کا وفت آج پی ایس پی آفاق احمد اور فاروق ستار سے ملاقات کرے گا جماعت اسلامی کی کراچی میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو نا کروانے پر وزیراعیلہ ہاؤس پر دھرنا دینے کی دھمکی امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نائیم و رحمان نے کہا کہ البلاول ہاؤس و گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی وہ حیرت انگیز ہے جب رجیم تبدیل ہو رہی تھی تو اختیارات کا مصورہ اس وقت کیوں نہیں چھیڑا اب آپ کو محاجر مینڈیٹ کا خیال کیوں آ رہا ہے گورنر سن کو آرے ہاتھوں لے لیا کہا گورنر کے خلاف زمینوں پر قبضے کا کیس ہے جس گورنر کا کرمینل ریکارڈ ہوس کا تقرر کیسے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے اس رادر سے پوچھے تو صحیح کہ گورنر کا اپوائنمنٹ کیسے ہوا حافظ نائیم رات کو خوشکوار انداز میں ملے اور دین میں بدل گئے ان کے انزامات میں کوئی صداقت نہیں ترجمان گورنر ہاؤس کا رادر اعمل کہا گورنر کی تاریماتی آئینوں قانون کے مطابق ہوئی گورنر سن شہر اقائد کی روشنیوں کی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے رابطہ کر رہی ہیں اسی مقصد سے وہ جماعت اسلامی کی دفتر بھی گئے تھے اگر ان کو شکایت تھی تو بطور دوست گورنر سن کو بتانا چاہیے تھا پاکستانی نامور ادھکاراؤں کی کردار کشی کی مہم کبرا خان مہوش آیات اور ساجہ للی نے وی لاغر کو آڑے ہاتھ لے لیا ادھکار آقبرا خان کا یوٹیوبر کو ثبوت پیش کرنے کے لیے تین دن کالٹی میٹن کہا ثبوت پیش نہ کی ہے تو پاکستان کیا برطانیہ کے عدالت میں حتہ کے عزت کا دعویٰ کریں گی وہ حق پر ہے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈکھتی میوش آیات نے کہا کسی کو اپنا نام بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گی کسی پر بہتان تراشی کرتے ہوئے آپ کو شرمانی چاہیے ادھکارہ سجل لی بولی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا ہے کردار کشی انسانیت کی بترین شکل دنا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ایک کلپ میں وی لاغر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض کے پاس جنرل باجوہ کی پاکستان کی ٹاپ موڈلز کے ساتھ قابل اتراز ویڈیوز ہیں ٹاپ موڈلز اور ادھکارہیں آئیس آئی کے سیف ہاؤسز میں آکر ٹھہرتی تھی ادھکارہوں کے نام کے مقافف استعمال کیے گئے نام نہیں لیے گئے حافظ آباد میں سستے آٹھے کی ادم دستیابی کے خلاف شہریوں کا احتجاج مظاہرین کے کنکہ کے سستہ آٹھا غائب ہونے سے دو وقت کی روٹے کو ترست گئے ہیں سستے پوائنٹس کے مالکان کی ملی بھگت سے تندور مالکان آٹھا لے جاتے ہیں لاہور میں بھی سستہ آٹھا دستیاب نہیں کمرشل آٹھے کا پندرہ کلو والا پھیلہ مزید سو روپے مہنگا ہو گیا نانگ بائیوں کا روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ ڈیپیٹی کمیشنر نے جمعے کو ملاقات کیلئے بلا لیا سرکر سمیہ سے ان مختلف شہروں میں بھی آٹھا مہنگا ہونے سے شہری پریشان بلوچستان میں آٹھے کی بیس کلو تھیلے کی قیمت اٹھائیس سو روپے تک پہنچ گئی مہک میں خوراک کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں گندم کا صرف دس ہزار بوریوں کا سٹوک رہ گیا ہے پیشاور میں سستا سرکاری آٹھا سیاسی بنیاد پر تقسیم ہونے لگا ڈیپیٹی سپیکر نے ہلکے کا آٹھا کوٹا نامزر ڈیلرز کو دینے کی ہدایت کر دی نہ کلاس روم نہ فرنچ نہ پینے کا ساتھ پانی نہ ہی واش روم سندھ کے تحصیل پڑی دن کے گارمنٹ پرائمری سکول کا کچھیٹوں سے بنا کلاس روم سیلاب میں بہ گیا چھے ماہی نے گزر گئے بچے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے انہاسن کرنے پر مجبور علاقہ مکینوں کا حکومت سے جلدہ جلد سکول کی عمارت بنا کر دینے کا مطالبہ لاہور سمیت پنجاب کی میدانی علاقوں میں سرکرام دھون چھا گئی دھون کے باعث کئی مقامات پر موٹر ویس بند کر دی گئی روہ سیزن میں پہلی بار دھون نے لاہور رنگ روڈ بھی بند کرا دی کراچی سے لاہور آنے والی پروازوں کو اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا ملک کے میدانی اور پہاڑی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں آج سب سے کم درجہ حرارت سکردو اور اسطور میں منفی گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہنزہ منفی نو کالات منفی آٹھ گلگت منفی چھے کوئیتہ منفی پانچ پشاور صفر اسلام آباد ایک لاہور تین اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہا لے میں درجہ حرارت منفی سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا نیزلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے تین وکٹ پر 154 رنز بنا لیے معمول حق 74 رنز بنا کر کریس پر موجود پاکستان اب بھی کیویز کی پہلی اننگز کے سکور سے 295 رنز پیچھے نیزلینڈ کی ٹیم 345 رنز پر 9 وکٹ گوا چکی تھی اجاز پٹیل اور مہجنری نے دسویں وکٹ کی شراکت میں 104 رنز جڑ دیئے مجموعہ 449 تک پہنچا دیا ٹیسٹ فرکٹ میں رن آؤٹ کپتان بابر آزم تیسر رن لینے کی کوشش میں رن آؤٹ ہو گئے دوسرے ان پر امام الحق تیسر رن کے لیے کریس سے نکلے ہی نہیں امام الحق نے اپنے چچائنز امام الحق کی یاد دلا دی جو ونڈے میچ میں اپنے کپتان وسیم اکرم کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے وسیم اکرم رن لینے دوڑے لیکن پاؤں پر گین لگنے کے باعث ان زمان نیچے گر گئے اور رن لینے دوڑے ہی نہیں واقعی کو وسیم اکرم بھی خوبصورت انداز سے پیش کرتے رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے اوپننگ ورس پہنے مام الحق کا کہنا ہے کہ بابر آزم کو منع کرنے کی آواز نہیں آئی جس کی وجہ سے غلط سہمی ہوئے اور بابر رن آؤٹ ہوئے وہ بابر کو منانے کی کوشش کریں گے متناسے ٹویٹ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی سینیٹر آزم سواتی کو رہا کر دیا گیا آزم سواتی کو سب جیل کرا دیئے گئے سی آئی سینٹر میں رکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز دو لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض آزم سواتی کی رہائی کا حکم دیا تھا تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ ایف آئی ای نے کیس بناتے ہوئے آباد نے ہی بنائے ایس او پیس پر عمل نہیں کیا خانے وال کے نزدیک دہشت گردوں کی فائرنگ سے کانٹر ٹی ریزم کے دو افسران جانبھا ایک نے بھاگ کر جان بچائے ایڈیشنل آئی جی کے مطابق فائرنگ کرنے والا موٹسائیکل پر سوار تھا پاکیا ہٹیل کی پارکنگ میں پیش آیا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر اعتراض آئے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کیسے توہین عدالت دائر ہو سکتی ہے ریجسٹرار آفیس کا اعتراض درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی پی ٹی آئی کی علی نواز آوان کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر اور میمران کی خلاف توہین عدالت درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان میں کرونا کے ویرینٹ ایکس بی بی کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی محکمہ سہت سندھ نے کراچی میں کرونا ویرینٹ کی پانچ کیسز کی تصدیق کر دی تھی ان کیسز ڈیفنز اپ کے تارک روڑو شادمان ہومز میں ایک ایک کیس سامنے آیا قومی دارہ سہت کا کہنا ہے کہ ویرینٹ چین میں حال ہی میں تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ بی ایف سیون نہیں ہے ایکس بی بی وی ویرینٹ کی شنافت جنوم سیکنسنگ کے ذریعے کی گئی ہے پانچ سے بارہ سال کے بچوں کی سو فیصد بیکسنیشن کو ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے سرحد اور ہوای ایڈو پر آمد و رب پر سکریننگ مزید موثر کی جائے وزیر آسم کی ہدایت کرونا کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال قابو میں ہے کرونا انفیکشن کی کم شرح خوش آئند ہے مگر ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا عمران خان پر تین حملہ آوروں نے مختلف اطراف سے فائر کیا مشہری داخلہ پنجاب عمر صرف راستیما کا جی آئی ٹی کے حوالے سے دعویٰ کہا جی آئی ٹی جلد تحقیقات اور فورنزک ریپورٹ حضالت میں جمع کروائے گی فورنزک ریپورٹ میں عمران خان کے سیکیروٹی گارڈز کا اصلحہ کلیر ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارر نے کہا ہے کہ وزیراعباد واقعی کی جی آئی ٹی غیر قانونی ہے لوگوں کو اغوا کر کے حب سے بیجا میں رکھا جا رہا ہے پولس لیگی ورکر مدسر اور احسن کو حراست میں لینے کی تردید کر رہی ہے دونوں کو موبائل میں ڈالنے کی ویڈیو موجود ہے مونس صلاحی عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں پنجاب فورنزک لیب کی ریپورٹ نے عمران خان کے دعووں کی کھلی کھول دی عمران خان کی اپنی حکومت کی ادارے نے عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا بیان کہا فورنزک ریپورٹ نے بتا دیا کہ عمران خان کو چار گولیاں نہیں لگیں عمران خان کو گولی اور دھات کے ٹکڑے لگے عمران خان دھات کے ٹکڑے لگنے پر دو ماہ سے زمان پارک میں بند ہیں ریپورٹ کی مطابق پی ٹی آئے کارکن محظم کنٹینر سے آنے والی گولی سے جان بھاک ہوا پی ٹی آئے کارکن محظم کے قتل کا پرچہ عمران خان نے ان کے حواریوں پر کٹنا چاہیے لاہور اور کراچی سمیت ملک مختلف شہروں میں مرگی کے گوشت قیمتوں میں اضافہ لاہور میں ایک کلو مرگی کا گوشت پانچ سو انیس روپے اور کراچی میں چھ سو روپے سے زیادہ کہو گیا پولٹری ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ سویا بین ایمپورٹ نہ ہونے سے مرگی کا گوشت مہنگا ہو رہا ہے سویا بین کی جہاز دو ماہ سے بندرگاہ پر رکے ہوئے ہیں مگر ایلسیز نہیں کھولی جا رہی پولٹری ایسوسییشن کا جمعہ کو احتجاج کا اعلان مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے دکانے رات ساڑھے آٹھ بجے اور شادی ہالز رات بجے بند کرنے کا فیصلہ مشترک کر دیا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ساتھر کا کہنا ہے کہ حکومت نے زبردستی دکانے بند کروانے کی کوشش کی تو مزاہمت کریں گے بجلی کا استعمال کم کر دیں گے مگر کاروبار بند نہیں کریں گے پاکستان بزنس کانسل کی مطابق تاونائی تحفظ مہم کی حمایت معاشی چیلنجز کی اماندارانہ تشخیص کے ذریعے کی کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا جیسی پیغام رسانی صرف بزنس حسب معمول رویے کو برقرار رکھتی ہے امرات اسلامیہ افغانستان نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے افغانستان میں امن و استحکام کو اہمیت دیتے ہیں پاکستان سمیت پڑوسی ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں افغانستان کے خلاف پاکستانی بیانات افسوسناک ہیں کوشش ہے کہ افغان سرزمین پاکستانیے کسے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو پاکستان کے مداری بنتی ہے کہ حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں اسرائیلی وزیر براہ قومی سلامتی اعتمار بن گوھر کے مسجد اقصہ کے دورے پر مسلم دنیا برہم فلسطینی وزارت خارجہ نے دورے کو اشتیال انگیز قرار دے دیا شدید مضمت کہا یہ اقدام تنازع میں خطرناک اضافہ ہے سعودی عرب متحدہ دار بامرات اور اردن نے اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصہ کے تقدس کو پامال کرنے کی سخت مضمت کی ہے سیالکورٹ میں شہری نے بیٹے کی شادی میں موبائل فونز، گرم سود، برطانوی پاؤنز اور پاکستانی روپے بھی اٹھائے موبائینا طور پر 23 لاکھ روپے لٹھائے گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اوپننگ بیٹسمن امام الحق کا کہنا ہے کہ اس صبح نیوزیلینڈ کو سورن سے زیادہ دے گئے کوشش کریں گے تیسرے دن خسارہ کم کر کے بھرتری حاصل کریں دوسری جانب کیوی کرکٹر میٹ ہنری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف پلاننگ سے بیٹن کی تیسرے دن کوشش کریں گے کہ جلد ویکٹس حاصل کریں سندھ کے سلطان محمد قومی سنوکر چیمپنشپ کے سلطان بن گئے فائنل میں اسلام آباد کی شاہ نعمت کو چھے کے مقابلے میں ساتھ فرینز کے سکور سے شکست تھی قومی سنوکر چیمپنشپ کا فائنل پاکستان کے پہلے سپورس چینل جیو سوپر پر براہ راست دکھایا گیا رونالڈو کا ساودی عرب پہنچنے پائر پور تفاق استقبال رونالڈو اپنی فیملی کیمرا پرائیویٹ جیٹ میں ریاض پہنچے رونالڈو آت ساودی کلاب الناصر کے ساتھ مہدے پر دستخط کریں گے